اسلام علیکم کراچی سے نعمت زیادہ حاضر ہے ناظرین گاڑیاں سب رکھتے ہیں اور گاڑیاں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ گاڑیاں کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے ہیں کچھ لوگ کم رکھتے ہیں کراچی میں جو سب سے مشہور سواری ہے وہ بائک کی سواری ہے اور اس کو کراچی میں غریب کی سواری بھی کہا جاتا ہے آپ کراچی میں سڑکوں پر آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے بائک چلاتے ہوئے ایک وہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں اور ایک وہ جو شوکین ہوتے ہیں اب شوکین اور پروفیشنل کی پہچان کیسے ہو اگر آپ بائک روڈ پہ جا رہی ہے تو آپ اس کے پہچانیں گے کیسے اگر گاڑی بہت زیادہ بیکار ہے حد سے زیادہ خراب ہے خرچہ نہیں ہو رہا اس کے اوپر تو سمجھیں کہ وہ پروفیشنل آدمی ہے بس اس نے چلتی کے نام گاڑی کا جو فارمولا ہے اس پہ عمل کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بس گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی کو چلا رہا ہے خرچہ نہیں کر رہا ہے اور اگر گاڑی یعنی بائک جو ہے وہ بڑی سجی بھی ہے وہ خوبصورت رکھی بھی ہے تو سمجھیں کہ شوکین ہے اس نے صرف شوک جو ہے اس کا پورا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ اس اپنے شوک پہ وہ پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے ملیں گے بھی آپ دیکھتے رہیں میں کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اس میں شوکین کتنے ہیں اور ان میں جو ہے پروفیشنل کتنے ہیں یہ آپ خود ہی دیکھیں گے اور خود اس کو آخذ بھی کریں گے کہ یہ شوکین ہے اور یہ جو ہے وہ پروفیشنل ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہچان کروا دیا اور یقینی طور پر آپ اس کو مدنظر دیکھ کر اپنے جہاں آپ رہتے ہیں یہ شہر میں رہتے ہیں پاکستان میں کہیں بھی وہاں بھی آپ آسانی سے اس کا اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ بائک چلانے والوں میں یا گاڑی چلانے والوں میں شوکین کتنے لوگ ہوتے ہیں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جو پروفیشنل ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑی کا کس طرح خاص رکھتے ہیں تو چلتے ہیں لوگوں سے ایک اپشب بھی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ تل حقیقتیں ہیں کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوال سے وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں بھائی یہاں اس وقت میں ایک بائی کے ساتھ موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے فیفٹی جو ہے اس پہ کافی کرچہ کیا اور دوبارہ آسرینو بنانے کے کوشش کر رہے ہیں کترہ کترہ سے پرانی گاڑی ہے یہ تقریباً نینڈی سکسٹی فور کی موڈل ہے سکسٹی فور آپ نے کپ خریدے ہیں ہم نے آن دس سال ہو گئے خریدے اس سے بنایا ہے پھر ابھی پریسی چلا رہے تھے پھر ہم نے ہمارا دل کا بنایا ہے پھر بنایا ہے دوبارہ طریقے سے فیفٹی سے محبت ہے یا بس ہاتھیں چڑھی تو لگے نہیں فیفٹی سے محبت ہے جینین جاپانی گاڑی ہے اس وجہ سے سامان میں سجا کے اوپر دکان پر رکھی ہے تم نے تو مطلب چلا ہو گی نہیں کہ نہیں سجا کے دکان پر نہیں رکھی ہے ابھی کام اس کا اور چل لے آدھا آدھی بن گئی آدھی کام باگی ہے اس نے کترہ حرچہ ہے ٹھیک ہم نے پھوٹی کے قریب ہے چاس ہزار جی بجہ دارو پر آسی آزار میں پوری افییکس می جاتی ہے ہی ہر کسی کا اپنا شوک ہوتا ہے شوک کیا کوئی آدھا ہے شوک پہ فضول خرچہ کی ہوتا ہے سارا فضول خرچہ تو نہیں ہے سواری ہے جینین گاڑی ہے اس وجہ سے اب فیفٹی پہ آپ کو سیونٹین ایک گاڑی مل جاتی ہے سکسٹی فائف تک تھی ہوئے ہیں وہ چلا تھا نہیں ہے وہ بھی کھڑی اپنے بھائی کے بعد سے 50 میں کیا اسی چیز پسند ہے کہ آپ نے 50 پہ ہی دلہار بیٹھے ہیں؟ یہ بڑے بھائی نہیں دلائی تھی سکول کے ایٹم میں تو اس وجہ سے وہ بڑے بھائی ابھی نہیں ہے اس وجہ سے وہ ججپن کی یادیں ہیں؟ ہاں بچپن کی یادیں اور سنبھال کے رکھے ہیں بچپن کی یادوں؟ دلال تو کسی نہیں یہی بھی بڑی ہے بھائی اسلام علیکم اسلام اسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکار ہے اس پہ بیٹھ جاؤں؟ ماشاءاللہ یہ تو بیسے بھی گدہ ہے بیٹھے کی چیزیں آہ ناظرین میں اس وقت جس دکانے بیٹھا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یا پرانوں کو نیا کیا جاتا ہے؟ جی پرانوں کو نیا کیا جاتا ہے؟ جی پرانوں کو نیا کیا بناتے ہیں؟ سیڈے بناتے ہیں بھائی کی ہم کراچی میں اسی فیصد موٹر سائیکل پر لوگ خرچہ نہیں کرتے ہیں؟ مہنگائی کی وجہ سے لوگ زیادہ خرچہ کرتے ہیں نہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کراچی میں تو تین سال سے ہو رہی ہے نا تین سال پہلے بھی یہ حالت نہیں نہیں لوگ خرچہ کرتے تھے پہلے پھر بھی اتنی مہنگائی نہیں تھی ابھی عمران کا سو سو روپے کے انڈی کرٹر ملتے ہیں وہ بھی لٹکرے ہوتے ہیں کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ انڈی کرٹری لگوا ہے؟ لوگ مہنگائی کے لیے کھانے کے پیسے نہیں ہیں انڈی کرٹر کیسے لگائے گی لوگ؟ آپ یہ کتنی کی بناتے ہیں؟ یہ ہم ڈائی سو روپے لیتے ہیں نیا سیڈ کا کول لگا جاتے ہیں پوش سیڈ کول لگاتے ہیں یا جو نرم غدہ بھی لگاتے ہیں؟ نہیں نرم کے پیسے الگ ہوتے ہیں نرم والا فرم 600 روپے کا آتا ہے نئی گاڑی آتی ہیں ساری پرانی آتی ہیں نئی گاڑی بھی آتی ہیں پرانی بھی آتی ہیں سب آتی ہیں کیا بول رہتے ہیں؟ کوئی ایسی گاڑی آئی کہ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا سیڈ پہ جیتنا خرچہ دیں تو آپ کی پوری گاڑی مل جائے گا نہیں لوگ خرچہ کرتے ہیں اگر مجبوری ہوتی ہے بیٹنے میں فابلم ہوتی ہے تو پھر لوگ خرچہ کرتے ہیں بایت بنواتے ہیں آجا مجبور ہوگے کرتے ہیں؟ مجبور ہوگے کرتے ہیں؟ ہنڈکیٹر پہ نہیں کریں گے؟ نہیں ہنڈکیٹر پہ نہیں کرتے ہیں یہ پرس کا کام ہے مطلب یہ کہ جو سے بائک کو ڈیکوریٹ بھی کرنا ہے وہ سارے سامان آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل مطلب غیر زیمیداری بہت زیادہ ہے یہ ہی ہے کہ آلٹویشن لوگ کرتے ہیں انٹکیٹر وغیرہ نکال دیتے ہیں اکثر تو لوگ ہیڈلیٹ بھی نکال دیتے ہیں مرگاڈ بھی نکال دیتے ہیں مطلب مطلب ایک انٹکیٹر ہے کتنے گے نورمل انٹکیٹر تو پچاس آٹھ روپے گا پچاس روپے گا آپ دکھائیں گے مجھے نورمل لوکل والا انٹکیٹر دکھانا کریں یہ پڑھا ہوا اس کو پیچھے دکھا دو ایک ایک دکھا دیں میں ناظرین کو بھی دکھا دوں کہ آپ پچاس روپے ہیں خدا کے بندوں اگر کم از کم یہ انٹکیٹر چلے گا تو آپ کو دکھے گا تو صحیح چھوٹے ہیں یہ دو سو پچاس روپے کا سیٹے چار کا مطلب یہ دو سو پچاس روپے کے چار ایک دو تین چار پورے چار بھی دو سو پچاس کے اور پھر بھی لوز اور یہ نورمل ہے یہ پچاس روپے کا ناظرین یہ پچاس روپے کا ہے اور یہ یوں سمجھے کہ ڈائیس سو روپے میں پورے موٹر سائکل کے انٹکیٹر لگ سکتے ہیں یہ انٹکیٹر آپ کو حادثہ سے بچا سکتے ہیں اور اس انٹکیٹر کے وجہ سے آپ کے پیچھے جو باقی ٹریفک آ رہی ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھائی کے سر مڑنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر بھی غیر مطلب ایک غیر ذمہ داری بلکل 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 جس سے میں بات کروں جن کے نہیں وہ بولتے ہیں مہنگائی نہیں نہیں مہنگائی تو ہے مہنگائی تو بے شک ہے لیکن اتنا نہیں ہے اتنا لوگوں نے بنا دیا ہے اپنے طور پر آلٹر گاڑییں بنا رہے ہیں اب وہ زیادہ زیادہ کم چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہلکی ہو گاڑی نہ انٹکیٹر لگاتے ہیں نہ ہیڈ لگاتے ہیں مرگارڈ نہیں ہوتے ان پر دیکھا ہوگا آپ نے سیٹ ہوتی ہے خالی وہ آلٹر کے چکر میں سب چیزیں لگا دیتے ہیں اگر ان سے بات یہ کرو تو کریں وہ گر جاتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا لگانا ہے اپنا اسپینسس نہیں ہے یہ زیادہ دو ڈائیس روپے میں آ جاتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کی سختی کم ہونے کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے پولیس تو سختی کرے یا نہ کرے اگر پولیس کی آپ کے انٹکیٹر بھی ہیں پولیس نے پھر بھی آپ کو پکڑا چلان تو اس نے کرنا ہے چاہے آپ کے انٹکیٹر لائٹیں ہو سب کچھ ہو اس لئے لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں پولیس سے موڈل کیہ گئی ڈوہ دار اکیس اچھا اکیس کی ہے اچھی لگ رہی ہے بہر میں کیا ہو جاتا ہے اس کا جسی چاف رکھیں گے والے دو سال بعد اس پر یہ ہوتا ہے جی ساف رکھیں گے کوشش پوری جاہے ہی ایک یہ کونسین سال کیے یہ دوہ دارہ رہے تھوہ دوہ دارہ کیے دڑا دکھائیں اس کے بھی آگا ہے نمبر اچھا وہ ک�ی در ہے وہ انٹکیٹر ہم لوگ لاغاتی نہیں ہے سر پارکیسٹ اٹھوڑی آتے کون توڑتا ہے پارکیسٹ اٹھوڑتا رہتے ہیں دوبارہ لگاتے کان سے لگا لے تو دوبارہ نکسان کیوں نہیں ہوتا ہے نکسان ہوتا ہے نکسان ہوتا ہے گلی سے جانے آپ کو انگیٹر دینے اگلے بندے کو سمجھ جائے جائے کہ بائیک جاری ہے ہاں نا پھر بھی نہیں لگاتے نہیں لگاتے توڑتے کون ہیں یہ سمجھ نہیں ہے ہم بلی توڑتے ہیں کون توڑتے ہیں انگیٹری توڑتے ہیں صرف انگیٹری کا آئی لیور توڑتے ہیں ٹنگ کے اوپر دا آیا دیں گے ٹنگ اوپر میں چڑھایا ہوئے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں بس گاڑی چل رہی ہے بس چل دی ہے یہ ہم لوگ ایسے ہیں جو خرچہ کرتے ہیں ہاں ہر بندے ہی چکر میں بھائی انگیٹر لگانا پیسے بچانے ہیں تو یہ انگیٹر لگا دے دکان سے ڈھار بند ہی توڑتے رہے ہیں اب وہ انگیٹر جو پہلے دو سو کا تھا یا سو رو پہ پہنچ گیا ہے بھائی پہلے ایک سو بیس کا تھا ابھی دکان سو تین سو رو پہ دکھا کہ انگیٹر ہو گیا ہاں ضرورت کی چیز ضرورت کی چیز ابھی جب یہ میں پیسے نہیں دکان سے لگائیں گے یہ باقی سب چیزوں کے لیے پیسے ہیں ڈکٹر کے لیے یہ چکیا تھا ہاں پیٹر لو کے پیسے بھی نہیں ہے پیسے دے دو پیٹر لو کے اس کا مطلب آپ کی گاڑی بھی کھڑی ہو جائے گا کھڑی ہو جائے گی ابھی جائیں گے بھائی کسی میں مانگ لے گئے سو پچاس میں ہم لوگ پہنچے یہاں پر رزازم صاحب ان کے بھی نام ڈال دیں اس میں احساس پروگرام میں پیٹرول کے لیے کوئی پورٹل نکلے ایسا جس پہ پیٹرول بھی گاڑی پہ خرچہ نہیں کیا جی دیکھو خرچہ کیا کر رہے ہیں جی دیکھو خیر کے لیے میں 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 چانے چنے لینے آرہاں چینوں کا کیا کرو ہے کھائیں گے کھاؤ گے جی منصر کا کھاتے ہو سیڑھ گا سیڑھ بناتے ہو جی کو پڑی رچ کے کمار کھا رہے ہیں کسٹوں کا کام ہو رہا ہے جتنے استاد ہوتے ہیں جو دکان کے مالک ہیں وہ ایمی رو رہے ہو کہ بچے سچ کہہ رہے ہیں بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں کام ہو رہا ہے دکھان میں جتنا بھی کام ہونگا پورا نہیں ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا نا اس ساتھ لوگ کیا کر رہے ہوتا ہے پیدا گریہ میرا سر کرنگا میں بیس سال پہ ہے یہ دو دو تالہ کس چیز کے لیے ہیں ایک تالہ لگانے لیکن ٹوٹا ہو گا یہ تو سابو تے لگا ہے یہ سہی ہے ایک رابی چھابی نہیں ہے اس کو لٹکتا رہے گا لٹکتا رہے گا کب نہیں ختم کرو گے جب آپ بول گا بھی ختم کر دیتے ہیں یہ تو نہیں چور کیلے رکھو کہ وہ آئے تو دیکھیں تو دو تالے نہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے نا بھولے آری ہیں بھائی بڑی اہم کولے تھے لینا چیز کلک آپ ذرا میرا کیمرہ کر آپ کی گاڑی دکھائے تو گاڑی میں ماشاءاللہ لائٹ ہے چاکے ہو تاکہ رات کو جو ہے انڈگیٹر کی طرح ہے انڈگیٹر نہیں ہے چشمہ لیا تو انڈگیٹر لے ایسے کہ آپ دلواد ہو مدلواد ہوں آپ آسی کھڑے ہیں میرے خرچہ نہیں کرتے ہیں لوگ مطلب چھوٹی 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 سینگا آئی اتنی کیا خرچہ کریں یہاں داروٹی پوری انڈگیٹر کتنے کا انڈگیٹر ہے جتنے ہیں بھی ہے دو سو روپے کا پٹوڑ لوا لیں گے گے گھر انڈگیٹر لگوانا ہے اچھا پولیس نہیں پکڑتے ہیں نہیں پکڑتے ہیں چلا نہیں چلان بھی کرتے ہیں چلا مجھے لگ رہا ہے چاہ پانی والے ہو نہیں نہیں چاہ پانی سے کام چلا لے سب چلاتے ہیں تو کتنا چاہ پانی کتنا چاہ پانی دینے پڑتے ہیں کبھی سو لے لیتے ہیں کبھی پچاس لے لیتے ہیں کبھی ایمی چھوٹ دیتے ہیں میر بانی چل جو جو یار بڑے آدمی ہو اگر وہی دھر سو روپے دو سو روپے کے انڈگیٹر لگا دیں تو کیا بور وہ کبھی کبار بڑھتے ہیں انڈگیٹر ٹوڑتے رہے ہیں تو خرچہ بھی تو نہیں کر رہے ہیں بیچاری کو کب سے کھینچ رہیں گا میں سے پچی ساتھ ملکہ تک ہیں جو رو نائے نائی ڈی سکس کا مارٹل ہے کوئی خرچہ نہیں مطلب کوئی کلر بھی نہیں کرتے ہیں گاڑی پہ چل رہے ہیں لیٹ بھی جلتی ہے کامی کریں جلتی ہے نہیں بلکل جلتی ہے اگر رات کا کام نہ ہو تو شاید لیٹ بھی چھوڑ دیں رات کا کام ہی نہیں میں مگر بس شوٹی کرتے ہیں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں آپ کی گاڑی تو بڑی ہو جوڑی ہے ہم لوگ دوسروں کی بنا دیں نا ہم لوگ دوسروں کی بنانے والا آپ کیوں ہی بناتا ہے اپنی ہے مطلب اس پہ خرچہ کیوں نہیں کر دیں آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی بچہ ساتھی ہے چل رہی ہے چلا رہے ہیں بھائی چل رہی ہے چل رہی ہے مطلب ہم کراچی بھالوں نے اس پہ عمل کیا ہے کہ چلتی کا نام گاڑی ہے ہاں چلتی کا نام گاڑی ہے نہیں چلے تو گاڑی نہیں ہاں بیٹھ اس پہ کترا خرچ آ جائے گا انڈیکیٹر لگانے پہ یہ آپ تو خود پیشنے والے ہی ہیں تکریبانہ کا سیڈی آئی گاڑی ہے تو یہ اٹھائیس ہزار سٹھائیس ہزار ہم دی انڈیکیٹر بغیرہ پہ نہیں نہیں یہ تو دائیسو روپے کے انڈیکیٹر تو آپ نوڑا پوری گاڑی کا خرچہ ہو مطلب یہ ہنڈیکیٹر لگانے کے جو ضرورت کی چیزیں آپ کے روڈ پہ جو آپ کے خانون کے لیے ضروری چیزیں انڈیکیٹرز ہیں آپ کا گلاس ہے میکسیمم دو ڈھائی ہزار ہو اس میں ہنڈیکیٹر آگا تمہاری ہیڈ لیڈ آگے بیگ لیڈ آگے اور چیزیں اور چیزیں تلچی میں کتنے ایسی ہیں کہ جو آپ پرسنٹیج میں بتا دیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو گاڑی پہ خرچہ نہیں کرتے بیگ لیڈ آگے آٹے سے جوائن کیوں کر رہے ہیں اکھرائیات کی حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ بلتے ہیں کہ پہلے آٹا لے کے دلوالے پھر انڈیکیٹرز لگی جائیں گے ورنہ ہاتھ کا اشارہ سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ غریب طبقے کی سواری ہے اور جتنا غریب طبقہ یہ موٹر سیکل چلانے والا ہوتا ہے اتنا کوئی بھی طبقہ نہیں ہے گاڑی چلانے والا طبقہ بہ آسانی پیسہ خرچ کر سکتا ہے اس کی آمدنی ہوتی ہے اب اس بچارے کی آمدنی اتنی ہوتی ہے وہ اپنا پیڑ پا لے گا یا گھر کے اندر یا اپنی گاڑی چلائے گا آپ سرح سوچیں ایک غریب کے لیے سب سے قریبی اور اچھا تعلق ہے وہ بائیک کا ہے بائیک کا بہتری نہیں ہے یہ اس کو لے جاتی ہے پورے شہر گماتی ہے سارے مسائل حال کر دیتی بلکل ایسا ہی ہے اس غریب نے اس بائیک کو غریب کیوں بنایا غریب نہیں بنایا غریب جو ہے وہ ہماری حکومت نے بنایا ہے سامان مہنگا کر کے مال مہنگا کر کے اس پہ خاص طور پر ریایت دینی چاہیے موٹر سائیکل کے اندر پانچ سو روپے میں دو انڈیکیٹر ہیں اس کے بعد کیا ہے ریایت نہیں ہے پانچ سو روپے میں تو نہیں ہے خیر مقصد یہ ہے کہ اور بھی سامان ہے موٹر سائیکل کے اندر سے ٹیکسز جو اتنے لگائے گئے ہیں پارٹس کے اندر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کے اندر کم کی جائے ریایت دی جائے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہے وہ آسانی سہولت حاصل کر سکے غریب طب کا خاص طور پر میں آپ کو دل کی باتا دوں وہ جو پارٹس سستہ ہوگا نا وہ پیسے بھی آٹے کی طرف جلا جائے کدر نہیں ہے نہیں نہیں آٹے کی طرف نہیں جائے ایسا چی میں انڈیکیٹر کوئی لگاتا ہی نہیں ہے سمکھی نہیں رہا اچھا ایک آواز آتی ہے کہ بائیک پالے توڑ دیتے ہیں ہے آپ سچ کو اپنے پارکن میں موٹر سائیکل کا خیال ہو یا نہیں بلکل وہ بھی ہو یہ آپ کے میں لے جاتی ہے لاتی ہے بچارہ کتنی دو بھئیے کی سواری ہے جتنے پاسنجر لے کے جاتے ہیں آج کل اس پہ جتنا خرچ کیا جائے میرے حساب سے کم ہے مگر اب نئی لوگ کے پاس جن کے پاس پیسہ نہیں نہیں ہے وہ بچارے نہیں کر پاتے سر بھائی جب سے کرونا ہے جب سے تو میں بے روزگار ہوں یہ تو کرونا سے پہلے کی بتر حالت ہے تو صحیح ہے نہیں یہ بھی ہوئی ہے چھ سال سے بیچاری رو رہی ہے کہ دو روپے لگا دو یہ بھی ہوئی ہے تقریبا ایک سال سے ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوا ٹائم کیوں مطلب ہم لوگ دیکھوں یہ ہماری کام کی چیز ہے نا ہم کتنی سپورٹ کرتی آپ کو یہ آپ کے فیملی کو کتنی سپورٹ کرتی بیلکل اگر یہ بیچاری پہ دو روپے لگا دیا جائیں تو کیا مزا ہے دو روپے لگانے تو آیا ہے وہ بھی دو روپے آپ پیسے ہی لگانے آیا ہے دو روپے نا جی چلیں بیسے میں اخلاقی طور پر بائی بندی والا ہے کیونکہ اس کو آپ رکھیں گے نا کم از کم انڈیگر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو روڈ پر تکلیف نہ ہو بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہا ہے میں یہی مارکٹ میں کام کرانے لائے اللہ آپ کو توفیق دیں آج بائک بیسے بڑی خوش ہوگی جب گر جائے گا کروالے پیچانیں گے نہیں ہماری بائی بیلکل ہمیں یہ لازمی اس کے انتظار کرنا پڑے گے کہ کانون آئے گا تو ہم لگائیں گے ہمارے لئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہے ضروری ہے کیونکہ آپ صرف سے قیمتی آپ خود ہیں اگر خدا نکر ایکسنٹ ہو جائے تو نقصان کس کا انسان کا اپنا خود کا نقصان ہے زادی مہنگا بھی نہیں ہے نا پچاس پچاس روپے کے انڈکیٹر دو سو روپے پورے گاڑی میں لگ سکتے ہیں بلکل اگر کوئی لگانا چاہے تھا بلکل ایسا یہ پچاس کی بات میں ابھی میں پوچھ کہا ہوں دکان میں باقیدہ پوچھ کے ریکارڈنگ کر کے آئے بات پچاس ہوگی نہیں ہے بات یہ ہے کہ مطلب ضرورت ہے سیو انسان انسان محفوظ لیتا ہے روڈ پہ نکلتا ہے وہ تو ایک بات ٹھیک ہے لیکن روڈ پہ نکلتا ہے تو مطلب سیپٹی رہتی ہے انٹیگٹر سے ویسے ہمیں احتیاط تو کرنی چاہیے نا بلکل ہم آگے اس گاڑی سے محبت کریں گے تو اس کی لائے بڑھے گی بلکل ایسا ہی ہے ہم اس کو صرف چلاتے ہی رہیں گے چلاتے ہی رہیں گے لگائیں گے نہیں اس کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کرتے ہیں ظلم کیا بھائی ہمارا کام یہ ہے سپلائے کا ظلم کس بات کی ہے اس پہ تھوڑا خرچہ کر لے میرے بھائی خرچہ ہنڈیکیٹر ہے اس میں آگے لائٹ اگر ہم دو سو روپے گاڑی میں لگائیں گے تو کھائیں گے کیا ایک ہی بار لگانا ہوگا نا ایک ہی بار ہم کو روز کے ملے ہی دو سو دو سو میں ہم اپنا گھر چلا رہا ہے آپ بلو دو سو میں انڈیکیٹر دلوالو 50 روپے کے ایک ہے پچاس کا ایک ہے تو دو سو کے چار آگا ہے پیٹرول کہاں سے دلاؤں گا پھر میں پیٹرول کتنا مہیں گا آپ کو پتا سب یہ بہانہ کرتے ہیں بہانہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے نا کسی سے پوچھ لو سب یہ بات کریں گے بہانہ کی کہاں سے آگے ہیں یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر اگر انڈیکیٹر ہوں گے تو آپ کی ہاتھ ساتھ کم ہوں گے انڈیکیٹر ہوں گے گلی میں بچے پھیک دیتے گاڑیا روز کے روز دلوالو روز لگوارے ہو آپ انڈیکیٹر تو اوریجنل والے لگے ہوئے اس پر ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں لگوان نہیں سکتا دو سو روپے کماتا ہوں ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں دو سو ہوں نا پورے دن میں گاڑ یہ گاڑی دیکھو آپ کو چلا رہی ہے آپ کو رزق فرام کر رہی ہے سبب بن رہا ہے آپ کے روزگار کا تو اگر اس پہ دو روپے خرچ کریں گے تو یہ آپ کو مزید یہ میرا کام تو نہیں ہے نا یہ تو سیٹ کا کام ہے میرا دھوڑی کام ہے کہ گاڑی میں یہ کروں نے وہ کروں میرا تو کام سیٹ دھوڑی ہے یہ گریب بند ہے ہم کام کرتے جس کے پاس وہ سیٹ ہے ہم تو مال چھوڑنا ہاتے اپنے پیسے لیتے گھر پہ سیٹ سے ایک دفعہ کی دو کہ سر انڈیکیٹر لگوا دو ہاں وہ کی دیں گے ہم اس کا مسئلہ دھوڑی ہے ارسہ ہو کچھ بھی ہو وہ نہیں جانتے کہ میں میرا لگاؤں یا انڈیکیٹر لگاؤں بائک چلا تھی میری بائی کی اپنی میں گورنمنٹ کراچی میں کوئی ڈیشو نہیں کا کانون کا کانون کی بارا دستی نہیں اب اس کے لگے دیکھ لو پلیس والوں کو بچہ سور پہ لیتے ہیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کو لائسنس ہا ہو آپ کو انڈیکیٹر چھوڑیں لائسنس ہا ہو آپ کے پاس یہی وجہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قانون سختی نہیں ہے اس وجہ سے انڈیکیٹر میں آپ سے پوچھنا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وجہ کو یہ سمجھ رہا ہوں کیاں مطلب یہ گاڑی جو ہمیں اتنی سپورٹ کرتی ہے پوری فیملی کو لے جاتی ہے غریب کی سواری ہے لیکن اس کو ہم نے غریب کر دیا ہے ایک انڈکیٹر نہیں لگا سکتے ہیں ایک کپڑا نہیں لگا سکتے کی بالہ دستی نہیں ہے سر قانون کی بالہ دستی نہیں ہے آپ پولیس آلا آپ کو پگھڑے ہیں نہیں ایک میٹھ میں اپنا نہ کریں ایک سرنٹ ہو جاتا ہے کانون کا کوئی قصور ہوگا نہیں ایک سرنٹ دور کے آپ پیچھے رکھیں نا قانون مین کیا چیز ہے قانون روڈ پہ آپ نکلتے ہو روڈ میں نکلے آپ کو پولیسا نے روکا ملن نہیں اس کا انڈکیٹر نہیں آپ کے جواب دیں گے یار آجاو کتنے لوگ پچاس لوگا سو لوگے قانون کی بالہ دستی ہوگی تو آپ چیزیں لگائیں گے آپ نے سنا دیکھا کراچی میں دو چیزیں بڑی اہمیں بائک اور بائک کا استعمال کراچی چونکہ ایک گنجان شہر ہے یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے پھر گلیاں بہت تنگ ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ بائک کو زیادہ جو ہے وہ آہ خوشی سے چلاتے ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں گھر میں اگر گاڑی ہے تو بھی بائک کا رکھنا جو ہے لازمی آہ تصور کیا جاتا ہے کراچی میں لیکن بدکی سب نتی سے کراچی میں نوے سے بیانوے پرسن لوگ اپنی گاڑی پر خرچہ نہیں کرتے مطلب بائک میں اگر ہینڈکیٹر کی ضرورت ہے تو وہ نہیں لگاتے یا جو آہ 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 سائٹ کے ششے ہوتے ہیں جو میررز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے وہ نہیں لگتے ہیں لائٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر آپ انڈکیٹر لگاتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ہاتھ ساتھ سے بچتے ہیں آپ کے پیچھ آنے میں ٹریفیک کو پتہ چلتا ہے اس نے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے لیکن یہی بات ہے کہ مہنگا بھی نہیں یہ لوگ میں بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں پچاس روپے کا انڈکیٹر ہے جو ابھی آپ نے خود دیکھا اگر ایک پچاس سو پچاس انہیں دو سو روپے میں آپ کے گاڑی کے چاروں انڈکیٹر لگ سکتے ہیں اگر لگانا چاہے کوئی بہت قسمتی ہے کہ کراچی والے صرف گاڑی چلانا جانتے ہیں یہ صرف گاڑی بھگانا جانتے ہیں اور چلتی کا نام گاڑی کے مکولے پہ عمل کیا ہوا انہوں نے باقی گاڑی جو اتنی سپورٹ کرتی ہیں ان کی اتنا خیال رکھتی ہے پوری فیملی کو لے جاتی ہے کام پہ لے جاتی ہے جو پہ جاتے ہیں لیکن اس گاڑی کا خیال نہیں رکھتے ہیں وجہ گردانہ جو آپ کے سامنے سب ایک ہی بولتے ہیں کہ مہنگائی ہے حالانکہ پچاس روپے کا انڈکیٹر مہنگا نہیں ہے زندگی سے زندگی سب سے قیمتی ہے اگر آپ اس کو لگائیں تو یقینی طور پر آپ حاصل سے بس سکتے ہیں جا رہے ہیں خوش رہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اس دعا کے ساتھ اللہ